کرناٹک سرکار کے منطری اور کانگریس نے تا دنیش گنڈو راف کے بیان سے ونائک دامو در ساورکر پر ایک بار پھر ویوات چھڑ گیا ہے دنیش گنڈو راف نے کہا کہ ساورکر ماس کھاتے تھے اور وہ گووت کے خلاف نہیں تھے گنڈو راف کے اس بیان سے بڑھکی بی جے پی نے کانگریس کے خلاف اللہ بول دیا بی جے پی نے آروپ لگایا کہ کانگریس ہمیشہ سے مہا پرشوں کا اپمان کرتی رہی ہے یہی کانگریس کی سنسکرتی ہے کانگریس کی سنسکرتی ہے ساورکر پر کانگریس نیتا اور کرناتک کا سواست منتری دنیش گنڈو راف کے اس بیان سے سیاسی توفان ہوگا بی جے پی کے تمام نیتا دنیش گنڈو راف پر حملہ بر ہو گئے کانگریس پر مہا پرشوں کے اپمان کا اعزام لگانے لگے کانگریس جھوٹ کی فیکٹری ہے اور جب کانگریس کے نیتا راحل گاندی دنیا بھر میں جا کر جھوٹ بولتے ہو اور بھارت کو بدنام کرتے ہو تو بھارت کے سوطنترتہ سنانیوں کو بھی اپمانت کرنے میں کانگریس پیچھے نہیں چھوٹ رہے ویر ساورکر کا اپمان نہیں سائے گا ہندوستان جنہوں نے اپنا پورا جیون دیش کے لیے دے دیا وہ ویر ساورکر جیسے کانگریس کے لوگ کچھ سیکھ تو نہیں سکے ویر ساورکر کے اپمان کر کانگریس نے دکھا دیا ہے سوطنترتہ سنانیوں کے لئے ان کے من میں کوئی جگہ نہیں اور پاکستان کے رکشہ منتری کہتے ہیں راحل گاندی کی سرکار آنی چاہیے اب ہندوستان کے لوگوں کو سمجھ آتا ہے اور صاف دیکھتا ہے کہ پاکستان کانگریس کے ساتھ اور کانگریس پاکستان کی بھاشا بولنے پر کیوں مجبور ہو جاتی ہے اور نندنی ہے اپمان جنک ٹپنیوں نے کی دربھا کے پورن کی ہس سے پد بیان باجی ہے کانگریس نے میشہ ہی دیش کے سرطنترتہ سنانیوں کا کرانتی کاریوں کا دیش کے ویر سینکوں کا سرکشہ بلوں کا اپمان کیا ہے اپمان کیا ویر سینکوں سے حساب مانگتے ہیں کتنے گولیاں چلی دیش کے سرطنترتہ سنانیوں پر بھدی ٹپنیاں کرتے ہیں دنیوش کنڈو نے اپنے بیان میں اس سندربھ کو بھی سپشٹ کیا جس کے تہت انہوں نے یہ ٹپنیاں کی راو نے کہا کہ ایک پستک ویموچن سے سمبندھت کارکرم میں انہوں نے مہاتمہ گاندھی کی ہاتھیا کو لے کر اچھی چرچہ کی اور یہ مول روپ سے مہاتمہ گاندھی اور ساوارکر کے بیچ ویرودھا بھاس پر ایک اولوکن لیکن بی جی پی نے کہا کہ کانگریز گاندھی جی کے سندیش کو بھی بھول چکی مہاتمہ گاندھی کی اور کمیونٹی دی میں بھی گوہتیا کو سمرتن کرنا چاہتا ہے اور گوہمامس کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے گاندھی جی کیا کہ ہم بھول گیا کیا کانگریزیوں نے گاندھی جی نے کہا مجھے ایک دن ستہ ملے گا تو سمپورن گوہتیا نشید کروں گا ایسا انہوں نے کہا ان کا آج گاندھی ویچار دارہ سے بہت لمبا چل گیا کانگریز ایسا دینیش کنڈراب کو سٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد سننے کے بعد ہم کو ملوم ہوتا ہے سابر کر پر کانگریز نیتا کا یہ بیان ایسے سمیں میں آیا ہے جب مہاراشت چناف کے دہلیز پر کھڑا بی جی پی کو کانگریز نیتا کے اس بیان میں اپنی سیاسی سنجیگنی دیکھی اور مہاراشت بی جی پی کے تمام نیتاؤں نے کانگریز کے خلاف اللہ بول دیا سابر کر کے پوتی رنجیت سابر کر نے تو مانہانی کا مقدمہ درج کرانے کا بھی اعلان کر دیا یہ لوگ جو ہیں ان کو سابر کر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے یہ بار بار سابر کر جی کا اپمان ہی کرتے ہیں اور سابر کر جنہیں گائے کے اوپر اپنے ویچار بہت اچھے طریقے سے رکھے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسان کے جنمہ سے لے کر مرنے تک گائے یہ اس کو مدد کرتی ہے اس لیے ہم لوگوں نے گائے کو ایک ہیشور کا درجہ دیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پرکار سے سابر کر جی کے اوپر غلط بیانی کرنا یہ راہول گانڈی نے جو شروع کیا ہے اسی کو آگے لے جانے کا پریا یہ ہے کہ وہ جو ویچاردھارا کے بارے میں بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس میں ویچاردھارا ہی بچی نہیں ہے شرشت سنیتا جو کہے وہی ویچاردھارا ایسا ایک روپ ہو گیا ہے پہلے اندرہ گانڈی جی ساور کر جی کا سمرتھن کر دی تھی ساور کر جی کے کئی کام انہوں نے کیے تب کانگریس دیتا ان کا مانتے تھے آج راہول گانڈی رہویا ہے باقی لوگ اگر ساور کر جی کو گالی دے رہے تو نیچے کے لوگوں پہ وہ ایک جبردستی ہوتی ہے اور مہاراشترا میں ویششتہ کی وہ لوگ جانتے ہیں ساور کر جی کا کام مگر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ساور کر جی کا ویروت کریں مجھے لگتا ہے کہ سوشنگوار شندے یہی کہتا ہے کہ کانگریس نے ابھی راشترواد کو ویچار دھارہ میں انتربت کرنا چاہئے سمجھے اس کا ارتنے لوگ